دیکھئے تبرانی کی روایت ہے آپ کے سامنے بھائی سن رہے ہیں بریلی بھائی جی جی اب دیکھئے حدیث کا نمبر بھی ہے موجود لیکن آپ کیا دیکھ رہے ہیں جیسے کہ یہاں پہ اس حدیث میں آتا ہے کہ اپنے کہ اتخذو ادیک الابید ادیک الابید کہ سفید قبوتر کو پالو ہاں سفید مرگی کو پالو کیونکہ جس گھر میں سفید مرگا ہو اس میں نہ شیطان آسکتا ہے نہ جادو گھر آسکتا ہے نہ اس کے قریب کے گھروں میں نہ اس کے آس پاس کے گھروں میں ہاں تو یہاں یہ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ بھی حدیث ہے لیکن حدیث صحیح نہیں ہے ایک یہ حدیث ہے کہ خوبصورت چہرے والوں کو چہرہ کالا کرنے کا عذاب نہیں دیا جائے گا حدیث ہے موجود ہاں لیکن حدیث کیا ہے صحیح سنت سے نہیں ملتی ہے اسی طرح تین چیزوں کو دیکھنے سے آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے حوالہ دیا ہوا ہے لیکن حدیث صحیح سنت سے نہیں ملتی ہے ایک طبرانی کی حدیث ہے یہاں پر یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں لیکن طبرانی نے الاؤسط میں جوا کیا ہے اب یہاں ہم لوگوں کو کیا سمجھنا چاہیے یہ محدثین جب جمع کر رہے ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ روایت ہے نا ان سے مل رہی ہے فلاں سے مل رہی ہے یہ فلاں سے مل رہی ہے یعنی کوئی معتبر راوی سے نہیں مل رہی ہے یہ گیر معتبر راوی سے مل رہی ہے اب آتا ہے کوئی شخص بہت بات کے زمانے والا وہ کہتا ہے ارے چلو حدیث کی کتاب میں تو ہے کم سے کم یعنی کہ ہو گیا پروف تو ایسے پروف نہیں ہوتا ہمیں وہ حدیث صحیح سنت کے ساتھ ملنا ضروری ہے جیسے یہ حدیث دیکھئے کہ اگر کوئی شخص زنا سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے جنت نہیں ملے گی نہ اس کے بعد کی سات پیڑیوں تک کسی کو جنت ملے گی حدیث صحیح نہیں ہے کیونکہ باپ کا گناہ بچے پر نہیں ہے تو ایسی بہت سے حدیث ہیں یہ اس بات کا احساس دلانے کے لئے صرف ایک مثال کے طور پر جمع کی گئی ہے اس میں تاکہ لوگ اس میں یہ بات کو سمجھیں کہ جیسا لوگوں کے بعض لوگوں میں مزاج ہے کہ حدیث کا حوالہ تو ہے تو حوالہ ہونا کافی نہیں حدیث صحیح سنت سے ملنا ضروری ہے یہ بات سے آپ سہمت ہے بریلی بھائی کہ حدیث صحیح سنت سے بھی ہونا جی بے شک